ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دے گی حالا رسول کریم اما بعد موزد سامحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجنئر مرزا جہلمی کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا قاد یعنیوں سے لیندین اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بہت زیادہ دھوکوں سے فرادوں سے جہالت سے کام لیا ہے آج ہم انشاءاللہ اس کے اس بیان کا آپریشن کریں گے آپ ایک بات سمجھ لیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ انجنئر مرزا جہلمی جب بھی کسی باطل فرقے کے متعلق گفتگو کرتا ہے نشاءالل کے طور پر شیعہ کے کلمہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو یہ درمیان میں اہل سنت کو اہل اسلام کو ضرور لے کر آئے گا اگر اس سے سوال کیا جائے کادیانیوں کے بارے میں یہ صوفیہ پر چڑھا ہی کر دیتا ہے اگر اس سے کسی اور باطل فرقے کے متعلق سوال کیا جائے تب بھی یہ اولیاء اللہ علماء کرام ان ہستیوں کے متعلق بک بک نہ شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر بھی اسی طرح ہوا اس سے سوال ہوا تھا کادیانیوں سے تعلقات کے بارے میں اور اس نے فوراً اپنے اندر کا گند باہر نکالتے ہوئے کہا کہ بریلوی دیوبندی اہل دیس شیعہ کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانا میل جول کرنا نکاح کرنا جائے سمجھتے ہیں کہتا ہے زبانی کلامی تو کہہ دیں گے لکھر نہیں دیں گے یہ بات یہ اپنے اکثر بیانوں میں کہتا رہتا ہے آج ہم انشاءاللہ اس کے اس دھگوصلے کا اور بونگی کا ایسا مو توڑ جواب دیں گے کہ اس کو دوبارہ یہ بات کرنے کی جررت نہیں ہوگی اگر اس کے اندر شرم و حیاء ہوئی تو پھر اچھا کہتا ہے جی ان سے لکھوا کر لائیں مثال کے طور پر الیاس گمن صاحب سے لکھوائیں وہ تو یہ کہیں گے یہ اہلِ بیدت ہے اچھا دیکھو یعنی وہ کہیں گے یہ اہلِ بیدت ہے کافر نہیں کہیں گے اس کو یہ نہیں بتا کہ دائرہ صرف اسلام کا نہیں بلکہ اسلام کے اندر ایک دائرہ اہلِ سنت کا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اہلِ سنت کے دائرہ سے خارج ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتے یعنی ہوتے وہ مسلمان ہی ہیں لیکن بیدتی ہوتے ہیں اور بیدتی بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے وہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا یہ اکثر بیانوں میں کہتا رہتا ہے بریلوی جو بندیوں کو کافر کہتے ہیں جو بندی بریلویوں کو اہلِ دیس ان کو یہ ان کو انہوں نے چار گروہوں کے نام لیے انہوں نے چار گروہوں کا نام لیا ہے بریلوی جو بندی اہلِ دیس شیعہ ان میں سے شیعہ کو تو نکال دے وہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں اب رہ گے بریلوی جو بندی اہلِ دیس ان میں سے دو بڑے گروہ ہیں بریلوی جو بندی تو ہم ان میں سے پہلے دیوبندیوں کا فتوہ پیش کریں گے کہتا ہے لکھ کر نہیں دیتے لکھ کر نہیں دیتے یہ اتنا بڑا جھوٹا اور فرادی آدمی ہے کہ آپ کو مردہ غلام کا دیانی کے بعد ملحب کے نام پر اتنا بڑا جھوٹا نہیں ملے گا اب جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی محقق علماء کے پاس جا کر تحقیق نہیں کرتے بس وہ سر ہلاتے رہتے ہیں اب ذرا سنیے دارالعلوم دیوبند کا فتوہ بریلویت کے بارے میں کیا ہے لکھا ہے جن بریلویوں کی بریلویت بدعا کی حد تک ہو ان پر کفر کا حکم نہیں یہ کتنی قبل غور بات ہے جن بریلویوں کی بریلویت بدعا کی حد تک ہو ان پر کفر کا حکم نہیں اور جو بریلوی ضروریات دین سے منکر ہو یا اقائد شرکیہ رکھتا ہو یا حضرات امہات المومنین رضی اللہ عنہنہ میں سے کسی کے حق میں گستاخہ نبکواز بکتا ہو یا اہل اقائل سنت علماء کے کلام میں دنلو تلبیس مکروفر فرادو کترو بیونت کر کے زبردستی کفر کشید کرتا ہو بغیرہ بغیرہ اس بریلوی کی سلامتی ایمان و اسلام مشکل ہے یعنی جو بندہ بریلویوں میں سے شرک کرتا ہو یا امہات المومنین کے متعلق گندی دوان استعمال کرتا ہو یا اہل اسلام اہل سنت علماء کی عبارات کو اپنے مطلب مفہوم نکال کر کفریہ شرکیہ کرا دیتا ہو ایسے بندے کی سلامتی ایمان و ایمان مشکل ہے آگے کہتے ہیں اور جس بریلوی کے کلام میں طویل کی گنجائش نکل سکتی ہو اس کے کلام میں حقیقی اہل سنت والجماعت اقابل علماء طویل کر کے اس کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتنی قابل اور بات ہے انہوں نے تو ہر بریلوی کو کافر کہا نہیں جو صرف بزتی ہے وہ مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے بزت کے اندر مبتلا ہے اللہ اس کو بچنے کی توفیق دے اور دوسرے نمبر پر جو بندہ کوئی کفری عامل کرتا ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہوتا ہے یا پوری امت کو کافر کرا دینے کی کوشش کرتا ہے اہل اسلام کو تو اس کا ایمان بچنا مشکل ہے لیکن ان میں سے بھی اگر کسی کے کلام میں طویل کی گنجائش ہو سکتی ہو تو اس کی ہم طویل بھی کرتے ہیں اور جو دوسرا فتو ہے نا دارالعلوم دیوبند کا وہ تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے ان سے جب کسی بریلوی نے پوچھاتا تو نے کیا کہا فتوہ نمبر دوہزار ایک سو ترہنوے اب میں یہ علیہ السلام کا نہیں نہ کسی اور بندے کا دارالعلوم دیوبند کا فتوہ پیش کر رہا ہوں جس کے فتوہ کے بعد کسی دیوبندی کو کوئی جررت نہیں ہوگی اعتراض کرنے کی کیونکہ ان کی سب سے بڑی درسگا ان کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے تو کیا لیکن فتوہ میں سنیے ذرا کہتا ہے لکھ کر نہیں دیتے لکھ کر یہ لیکھ ہم قادیانی اور غالی شیعہ کے سوا اور کسی بھی جماعت کو کافر نہیں کہا کرتے یعنی بطور فرقہ بطور جماعت بطور مسلک قادیانی اور غالی شیعہ کے سوا کسی جماعت کو بھی کافر نہیں کہتے آگے لکھتے ہیں مولوی آمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین نامی کتاب میں عقائد فاسطہ کی علماء دیوبند کی طرف غلط نسبت کر کے ایک طرف سے تمام علماء دیوبند کو کافر کہنے میں ذرہ برابر ججگ محسوس نہیں کی سادر نے پکی بھی دے دی اس سائل کو اور آگے لکھا براہ کرم اپنا کرم ناما علماء بریلوی کے پاس بیجے ہم الحمدللہ امت کی شیرازہ بندی میں لگے ہو گئے ہیں سبحان اللہ دیکھو فتوے کی طاقت اور دیکھو الفاظ کی احتیاط اور دیکھو امت کا درد اس کو کہتے ہیں فتوہ بطور مسلک بطور جماعت قادیانی اور غلی شیعہ کے علاوہ کہتے ہیں ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہتے اگر ان میں سے بریلویوں میں سے جو شرک کرتا ہو وہ تو داری بات ہے مشرک ہوگا اور جو بندہ اہل اسلام کی سادہ سی عبارات کی غلط طویلیں کر کے کفر کرا دینے کی کوشش کرے طویل ممکن نہ ہو وہ بھی کفر میں جائے گا اور باقی سارے یام نے یہ کہا کہ ہر بندہ جو بریلوی ہے وہ کافر ہے یہ بات علماء دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے پتہ چل گیا لکھ کر نہیں دیتے لکھ کر نہیں دیتے ہم ہر بریلوی کو کافر مشرک نہیں کہتے جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے ظاہری سی بات ہے اور جو بندہ شرک نہیں کرتا کلمہ پڑتا ہے اور کوئی اور دریات دین کا منکر بھی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے اب درہ سنیے بریلویوں کا فتوہ ہمارے سامنے کتاب ہے مقالات کازمی اس کی جلز نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون بریلویوں کے بہت بڑے عالم گدرے ہیں احمد سعید کادمی صاحب وہ درہ کیا لکھتے ہیں سنیے ہمارا مسلک مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے کول یا فیل سے التضام یا کفر کرے تو ہم اس کی تکفیر میں تعمل نہیں کریں گے یعنی کلمہ کفر بولا اور پھر اس کا جو کول یا فیل سے التضام یا کفر یعنی کہیں میرا یہی مطلب ہے تو ہم اس کی تکفیر میں تعمل نہیں کریں اگر ہیتا ہے خواہو جو بندی ہو یا بریلوی ہو یا لیگی ہو یا کانگریسی نیچری یا ندوی کوئی بھی ہو اس بار میں اپنے پرائے کا امتیاد کرنا لیا کاشیوانی یہ بات جو بندہ بھی کہہ دے وہ چاہے بریلوی کیوں نہ ہو اگر نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ کفر بولا تو ساری لیگی کافر ہو گئی یا ایک ندوی نے ایک التضام میں کفر کیا تو معاذ اللہ ساری ندوی مرتد ہو گئی ہم تو بعض دیوبندیوں کی بار آتے کفریہ کی بنا پر دیکھو بعض دیوبندیوں کی بعض دیوبندیوں کی یعنی انہوں نے کافر ہے وہ بعض بار ہے بعض دیوبندیوں کی بار آتے کفریہ کی بنا پر ہر ساکنے دیوبند کو بھی کافر نہیں کہتے چے جائے کے تمام لگی اور سارے ندی کافروں ہم اور ہمارے اکابر نے بارہ اعلان کیا کہ ہم کسی دیوبندی لکھنوں والے کو کافر نہیں کہتے کہتے ہیں ہمارے ندیگ تو صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے ماد اللہ اللہ اس کے رسول کی عزدی کی شان میں اسری غصہ کیا کی وغیرہ وغیرہ اب پتہ چلا ہر بندے کو کہتے ہیں بعد لوگوں پر امنی لگایا ہے ہر بندے کو ہم کافر نہیں کہتے تو تو کیسے کہتے ہیں یہ لکھر نہیں دیتے وہ یہی بات کہتے ہیں اور عملی طور پر بریلویوں کا اہل سنت دیوبند کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا کھانا پینا تعلقات رکھنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا عملی طور پر بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی علماء اہل سنت دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں حاجہ کمر الدین سیالوی علماء دیوبند کی تعریفیں کرتے تھے حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ وہ ان کے علماء دیوبند کے کتنے اچھے تعلقاتے ہیں وہ علماء دیوبند کی کتنی تعریفیں کرتے تھے اور تارالکاریسہ سے پوچھ لو ان کو بھی بریلوی سمجھا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے لبے بڑے سارے لوگ ہیں ان کے نام نہیں یہاں بتائے جا سکتے جو کہ علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو لکھ کر نہیں دیتے وہ کہتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اصل میں نا تجھے ایک شیطانی کیڑا تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے تُو ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ ان کو آپس میں کیسے لڑایا جائے کیسے لڑایا جائے عوام کو ایک نیا شوشہ دے دیا جائے اس کے پیچھے پڑے رہے ہیں تفسر کرتے رہے ہیں اور علماء کو دیندارکو گالیاں دیتے رہے ہیں یہ دو بڑوں کے فتوے دے دیئے اور فتاوہ اہل الدیس کے اندر تو مرانا عبداللہ روپڑی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبندی اہل سنت ہیں آگے چلیے جائے کہتا ہے انڈیا سے فتوہ نکلا کہ جب تک نجدی حکومت ہے تب تک حج محکوف ہے اچھا یہ جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے میرا خیال ان میں سے ایک نے بھی نہ اس فتوہ کو دیکھا ہوگا نہ اس سے پہلے اس کے بارے میں سنا ہوگا جب کوئی ایسی سخت بات کسی نے کر بھی دی ہے اور وہ مشہور نہیں ہے تو دوبارہ تو اس کو سامنے کیوں لاتا ہے اب لوگ اس سے پوچھیں گے پھر یہ اس کی فوٹوکاپیاں تلاش کریں گے پھر یہ سوچل میڈیا پر تفسرے کریں گے اور عوام کو ایک نئے پنگے میں ڈال دے گا یہ اتنا شریر بندہ ہے ایک چھپی بات چھپا رہنے دے اب دیکھیں اگر انہیں فتوہ دیا ہے کہ حج نہ کرو انڈیا کے بریلویوں نے تو چاب بریلویوں نے پھر اس فتوہ کو مان کر حج کرنا چھوڑ دیا ہے الیاز قدیسہ حج پر نہیں گئے دوسرے بریلوی نہیں جاتے انہوں نے تو خود اس فتوہ کو نہیں مانا اور یہ ایسا بدبخت شراطی بندہ ہے ایک مطروف تھا جو بریلویوں کے مطروف ہے اس کو اٹھا کر وام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ایک نئے بحث کا دروضہ کھل جائے آگے چلیئے کہتا ہے آپس میں لیندین کو تیار نہیں ہے عباس کا ریا کیوں؟ بدبختانی جھوٹ بولتا ہے اچھا اب یہ یہ سارا قادیانیوں کی حمایت میں ان کو بچانے کے لئے یہ سارے اس نے ہی لے اختیار کیے آگے کہتا ہے یہودوں نے سارا سے تو لیندین کرتے ہوں ان سے کیوں نہیں کرتے؟ اس بدبخت کو یہ نہیں بتا کہ ہر کافر کا حکم علیدہ ہوتا ہے اور بات کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حکم دوسرے کافروں سے سخت ہوتا ہے منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہ جنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں کیوں؟ ان سے اوپر مشرق بھی ہیں اللہ کا بیٹا قرار دینے والے بھی ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے بھی ہیں یہ سب سے بتر کیوں کر دیئے؟ ہر کا حکم ایک طرح کا نہیں ہوتا کچھ دوک کے بارے فرادیہ ہوتے ہیں ان سے عوام کو بچانا ضروری ہوتا ہے آگے پھر اس نے کیتا تقسیم کر دی مسلم کی گیر مسلم کی اور گیر مسلم میں پھر دو طرح کے کافر مرتد دوسرے اور دوسرے میں پھر ایک آل کتاب کافرہ دوسرے بت پرست ہیں اچھا اس نے یہاں پر ایک بات کی ہے کہتا ہے یہ بت پرست تو نہیں ہیں اللہ کو مانتے ہیں کبروں کو سیدہ نہیں کرتے اور یہ اہل توحید ہیں وغیرہ وغیرہ اس بیچارے کو یہ نہیں بتا کہ مردہ غلام قادیانی کے اقائد کیا تھے جتنوں نہیں بتا تھے تو ناپنگل ہے کتنی مطبع اس کو روکا ہے اگر جاہل بندے تجھے ایک بات کا نہیں بتا تو اس کے بارے میں ناگفت گو کر اب ذرا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مردہ غلام قادیانی صرف مہدی عیسی نبی تک نہیں پہنچا وہ اس سے اوپر چلا گیا تھا سنیں ذرا وہ کیا کہتا ہے مردہ غلام قادیانی لکھتا ہے اس کے عربی بارے ترس کا تجمہ سنیں کہ میں نے خام میں دیکھا میں بھی اینی ہی اللہ ہوں توبہ 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 کہتا ہے میں نے خام میں دیکھا میں بھی اینی ہی اللہ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں نہ میرا ارادہ باقی رہا نہ کوئی خطرہ باقی رہا اس حال میں کہ یعنی جب میں خدا تھا میں نے ایک نیا نظام نیا آسمان نئی زمین چاہتے ہیں پھر میں نے یہ کیا وہ کیا اگل کرو کہتا ہے میں اپنے آپ کو اس وقت ایسا پاتا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں آگے چلتے چلتے بک بک کرتا کہتا ہے پس میں نے آدم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہتنین صورت پر پیدا کیا اور اسی طرح سے میں خالق ہو گیا استغفراللہ معاذ اللہ کتنے بڑے بڑے کفریہ جملے بولتا ہے تم کہنا کے بود پرستان تو تھلے تو ہر کو مانتے ہیں شرمگار آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر پانچ سو چونسر پانچ سو پینسر روحانی خدائن جلدہ نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو چونسر پھر ایک اور جگہ مردہ علم کاجہ نہیں لکھتا ہے میں نے اپنے کشم میں لکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کا لیا کہ میں ہی وہ ہوں استغفراللہ معاذ اللہ کتاب البریہ صفحہ نمبر پچاسی مندرجہ روحانی خدائن جلدہ نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو تین آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھ کو فنا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی استغفراللہ استغفراللہ روحانی خدائن جلدہ نمبر سولہ صفحہ نمبر پچپن ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے اے مردہ تحقیق تیرا ہی حکم ہے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جب بھی جو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ بدبخت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے جملے بولتا ہے اور توحید کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کہتا ہے تحبت پرستان تو چنگی ہے کیسے اچھے ہیں اب یہی عبادتیں قادیانی کے سامنے لکھو اس سے کیا اس پر کفر کا فتوہ لگا وہ کبھی بھی نہیں لگائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مدہ غلام قادیانی کے ساتھ متفق ہے تو تو کیسے کہتا ہے یہ متپرستوں سے اچھے ہیں لہٰذا تیرا متپرستوں سے اچھے کہنا یہ بھی حصول ہو گیا بات ہے اچھا پھر کہتا ہے چلو احل کتاب کو لیتے ہیں اب یہ احل کتاب کے ساتھ قادیانیوں کا مقابلہ کر کے قادیانیوں کو ان سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے پہلی بات کہی ہے کہ احل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتا ہے دوسری طرف قادیانی نبی علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اس بطبخت کو یہ نہیں بتا کہ جس طرح احل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اس سے بڑھ کر مرزا غلام قادیانی توہین کرتا تھا ذرا اس کی بارہ سنیے اس سے تو تو واقف ہی نہیں ہے نا تجھے پتا ہے جب تجھے پتا ہی نہیں ہے ایک بات کا تو تجھے اس سے پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اے دی جکین کرو کہ اس سے بندرہ تبندوق پڑھائیا اور جدنوں دل گادا تر 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 کریا تھا اس کو کیا بتا سامنے کیا مرتا ہے کیا نہیں مرتا کیسے مقابلہ کروا کے کہتا ہے کہ یہ ان سے اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتے ہیں تمہیں تو پتا ہی نہیں ہے سنو ذرا اس کی بارہ اور برزا غلام قادیانی لکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح سے اس کی فتح بڑی ہے اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح مہود کا وقت ہو دوسری فتح کا اور کہتا ہے اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اپنی فتح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح سے بلند اور اپنے زمانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کہہ رہا یہ تو ہی نہیں ہے دور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہے روحانی خزینجلی نمبر سولہ صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی آگے سنیے کہتا ہے اسلام حلال یعنی ابتدائی راتو کا چاند کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر کی طرح ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے پر خدا تعالیٰ کی حکم نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں یعنی چودوی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شمار کی روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو پس انہی معنیوں کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کرا دے رہا اور خود بدر بن رہا اور یہ کہتا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آل کتاب سے اچھے ہیں چودی نہ کھڑا انہوں پاگل نہ منا پڑے سمڑے بیٹھے آنو روحانی خزین جلد نمبر ستنہ صفہ نمبر دو سو پچتر آگے کہتا ہے کہ وہ جگہ مردہ غلام کا دیا نہیں غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرقات ہے کہتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فرمان التعائدات اور دفع الافات تھا وہ آفات قدور کرنے کا زمانہ تھا اور یہ برکتوں کے اترنے کا زمانہ ہے مجموعہ اشتہالہ جلد نمبر تین صفہ نمبر بنوے توبہ توبہ گل کرو گل کی گل کہہ رہا کیا کہہ رہا کیا کہہ رہا غور کریں کہتا ہے میرا زمانہ زمان البرقات ہے حالانکہ سب سے زیادہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نادل فرمائیں قرآن اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودگی دیئے گے کتنی برکات اتنی اور کتنے صحابہ اکنام نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو دیکھا موجودگی دیکھا اور یہ علو کا کہان کیا کہتا ہے وہ میرا زمانہ زمان البرکات ہے اور یہ نیچے والا مرزا یعنی مرزا نمبر ٹو ہم اس کہتے ہیں مرزا نمبر ٹو یعنی یہ مرزا جہلمی یہ اپنے بڑے مرزا کی پوری پوری طرف داری کرنے کی کوشش کر رہا کیسے مرزا نمبر قادیانی کو بچا کے مسلمانوں کے قریب کیا جا سکے ایک اور سنیئے درہ ایک قادیانی تھا شاعر اکمل اس نے ایک شیر لکھے وہ درہ شیر سنیئے اس نے جو کہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر رہا ہے اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل ولا محمد کو دیکھے قادیان میں قادیانی اخبار بدر قادیان نمبر تین تالیس جلد نمبر دو پچیس اکتوبر اندیس سو چھ سفا نمبر چار یہ جو اشعار ہیں جیسے رکھ اس کے نہیں ہیں بلکہ اس نے اس کے سامنے پڑے اور پھر ان کو فریم کروا کر اپنے سامنے دکھا ہوا تھا وہ بد وقت کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور اپنی شان میں پہلے سے بڑھ کر رہے ہیں اور جس نے ان کو دیکھنا وہ غلام احمد کو دیکھے آپ مجھے بتائیں ایسی باتیں کبھی بھی کسی آل کتاب کے مندے نے کی ہیں کہ جیڑا صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکل میں آئے ہیں یہ کتنی کڑیا باتیں کہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ کہتا ہے آل کتاب تو چنگیا کیونکہ حضور نے ماندے یہ مانے کا طریقہ ہے تو پھر گستا کون ہوتا ہے دوسری بات کہتا ہے کہ آل کتاب قرآن کو نہیں مانتے اور قادیانی تو قرآن کو مانتے ہیں جیڑا قرآن نو ماندے نا اس نے سارے پتا ان کی آپ کتابیں دیکھیں دے نا مردہ غلام قادیانی کی مردہ غلام قادیانی اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی بہی یعنی قرآن پاک کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کرتا رہتا تھا ومارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کے بارے میں بھی اس نے یہی بات کہی کہ اس آیت میں مجھ کو رحمت اللہ العالمین کرا دیا گیا ہے اس طرح کی اور بھی بے شمار آئیتے ہیں آپ اس کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 کے اندر دیکھ سکتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو ہم بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے اب صرف ایک اوالہ پیش کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میرے بائی مرہوم مرزا غلام قادیان میرے قریب بیٹھ کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فکرات کو باواز بلند پڑھا ایک نمی آیت آگی قرآن میں حسینہ پڑھی نہ سنی وہ پرانے مرزے کے پاس تھی انما مرزا بھی شاید گار لے اب اس کے سامنے جو بیٹھے احسار خلاتے ہیں بیڑ کی طرح اب ان سے تمہاری گزارش ہے اب ذرا اس سے پوچھیں کہ یہ کس قرآن میں ہے یہ تم مانتے ہیں تو میں نے سن کر بہت تاجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی لہمی عبارت ہے اور پھر آگے مرزا قادیانی کہتا ہے اور میں نے کہا تین شہروں کا نام عزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان ایزا اللہ اوہام حاشیہ صفحہ نمبر چالیس روحانی خزائر صفحہ نمبر ایک سو چالیس جلد نمبر تین تذکرہ صفحہ نمبر پی اتر صفحہ نمبر چھی اتر لو لیوے مرزا جہلمی کھول ہونو قرآن شریف اے تو آیت سن دخونی ہمیں دکھائی آیت کہاں پر ہے ہمارے قرآن جیت میں تو نہیں ہے شاید تمہارے میں ہو جیسے تمہارے مرزا نمبر ون کے قرآن میں تھی ہمارے قرآن میں تو نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا آلِ قطاب قرآن کو نہیں مانتے مرزا ہی مانتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے یہ تحریف کرتے ہیں اسی بطرین تحریف کرتے ہیں جیسی وہ بھی نہیں کرتے اچھا پھر یہ آگے کہتا ہے او جی وہ ایک بندہ میرے پاس آیا کر کہتا ہے کہ جب ہم قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ شرف علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پر آپ کے کلپ دکھاتے ہیں اچھا پھر مرزا تھا کچھ شرم آئی آپ کو اب آپ کو پتا چلا آپ کے بیانات کو ہر باطل فرقہ استعمال کرتا ہے شیعوں کے چینل جیو حسینیوں پر چلے جاؤ تمہارے بیان اور مرزا ہی وہ تمہارے بیانوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہندو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے تمہارے حصولوں کو لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی بیانسا گروپ پر دوسرے تیسرے وہ تمہارے سبکرائبر ہیں انہوں نے کیوں کیا تو جو ایسی پھکیاں دیتا ہے اور بکواسات کرتا ہے علماء کرام کے بارے میں اور علیاء اللہ کے بارے میں ان کو لذت آتی ہے کیونکہ وہ گندے ذہن کے لوگ ہیں جب ان کو ایسی زہریلی باتیں ملتی ہیں ان کو لذت آتی ہے جیسے سام کو ڈسنے سے لذت آتی ہے تو تمہیں شرم آئی پھر کچھ تمہارے استعمال کرتے ہیں پھر کہتا ہے جی انہوں نے تو بذلگوں نے یہ کیا ہوگا اور ڈنگرا کس بندے نے کہا تمہیں مرزائی تو یہ کہتے ہیں نا مرزا غلام کا یعنی کو نبی مانو وہ داکہ دعوت دیتے ہیں کسی دیوبندی نے کسی مسلمان کو جا کر کہا کسی بندے کو اشرف رسول اللہ پڑ وہ تو ایک بند نے خواہ میں پڑھا تھا اس کا مدلل جواب دے چکے ہیں اور تو اس جواب کا جواب الجواب مرتدہ میں تک نہیں دے سکتا اچھا کہتا ہے اشتیف علی رسول اللہ کبھی کسی نے کہا یہ پڑھو اگر تم نے یہ نہ پڑھا تو مسلمان ہی نہیں ہوگئے اور پھر چشتی رسول اللہ کبھی کسی بریلوی نے کسی مسلمان کو جا کر کہا یا کسی کافر کو کہا یہ کلمہ پڑھو بنا تو مسلمان ہی نہیں ہوگی وہ تو ایک خاص قیفیات کے اندر چند جملے نکل گئے تھے تونوں تمہیں شبنا کے بیٹھا صرف عوام کے سامنے اور یا اللہ کا مزاق اڑانے کے لئے جیسا کہ منکرین حدیث اور دین اسلام کے دشمن صحیح بخاری مسلم کی روایات کو لے کر دنیا کے کافروں کے سامنے دین اسلام کا مزاق بناتے اوجین کے نبی نے گنٹھو کا بشاہ پینے کا حکم دے دی اوجین کے نبی حالتے حید مباشرت کیا کرتے اوجین کے نبی نے گیورہ بیویاں رکھی ہوئی نعوذ باللہ ایسے گھٹیا قسم کے الفاظ بولتے ہیں جس طرح وہ اپنی گندی ذہنیت کو استعمال کرنے کے لئے حدیث کا سارا لیتے ہیں اسی طرح بالکل تو بھی اپنا گند اولیاء اللہ کی تصوف کی کتابیں پڑھ پڑھ کر نکالتا ہے ان کو استعمال کر کے حالانکہ وہ تو تصوف کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو سرین کے لوگ ہیں ان کو وہ سمجھ آ جاتی ہیں کوئی تکلیف نہیں تمہیں پتا ہی نہیں تو جب وہ کہتا ہے جی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے وہ مجھ سے کرتے ہیں پھر کہتا ہے جب دیوبندی پریٹ فارم سے کام کرتے وہ روشتہ بھی رسول اللہ پیش کرتے ہیں اور تو رہن دے رہن دے اتنے سال ہو گئے علماء علیہ السنت دیوبند کو ان کے خلاف کام کرتے ہو گئے اس کا جب ہم خود دے لیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا جو کام شیطان نے لگا دیا تم بس وہ کرو جب ہم سے بات کریں گے نا ہم ان کو جواب دے لیں گے تو ایسے شمس الدین نے کہا کہ رد قادیانی پر کام کرو اس نے بڑا پیسہ ہے حاصل یہ بات انتہائی قابلے گو رہا ہے کیونکہ اس کا یہی کلپ قادیانیوں نے بھی استعمال کیا ہے اور انہوں نے شمس الدین پر خوب چڑھائی کی ہے ہمیں تو نہیں پتا شمس الدین کے متعلق کوئی تفصیل اور نہ ہماری اس سے کبھی بات ہوئی ہے ہاں لبتا اگر کوئی ساتھی ایسا ہے وہ اس سے پوچھے کہ تم نے اس انجینئر مرزا مرزا نمبر ٹو سے یہ بات کی ہے یا نہیں کی اس سے کہیں کہ تم اس بات کی صفحیت ہو اگر تم نے واقعی یہ بات کہی ہے تو تم نے بہت گھٹیا حرکت کی تم مسلمان اس لیے ہوئے اور پیسہ کمانے کے لیے اور اگر تم نے یہ بات نہیں کہی تو علل اعلان اس کا انکار کرو تاکہ لوگوں کو پتا جلے کہ مرزا نمبر ٹو بھی مرزا نمبر ون کی طرح جھوٹ بولتا تھا اچھا یہ کہتا ہے یہ باتیں پیش کر کے کہ ایسی باتوں سے تو لگتا ہے کہ قادیانی آلے کتاب سے اچھے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اہلے کتاب سے بہتر ہیں اور کیوں ہیں پہلی بات سنو اہلے کتاب مثلا عیسائی رضیس علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ایک طرف آلے کتاب ہو گئے دوسرے مرزای قادیانی یہ کس کو انہوں بھی مانتے ہیں ایک قذاب جھوٹے انسان کو تو وہ تو جو رہا سچے نبیوں کو مانتے ہیں اور یہ ایک جھوٹے انسان کو مانتے ہیں تو یہ بہتر ہوئے یہ اہلے کتاب بہتر ہوئے دوسری بات جو سب سے خطرناک ہے قادیانی بھی کافر اہلے کتاب بھی کافر لیکن کبھی کسی عیسائی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں کبھی کسی یہودی نے کہا کہ میں مسلمان ہیں لیکن قادیانی بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ خندیر کے گوشت کو خندیر کا گوشت کیا کر بیتے ہیں اور یہ بدبخت خندیر کے گوشت کو پکڑی کا گوشت کیا کر بیتے ہیں کتنے بڑے مجرم ہیں تو وہ ان سے اچھے نہ ہوئے وہ عیسائی ہیں تو اپنے کوئی عیسائی کہتے ہیں وہ یہودی ہیں تو اپنے کوئی یہودی کہتے ہیں اگر کوئی ہندو ہے تو اپنے کوئی ہندو کہتے ہیں وہ مسلمان تھوڑی کہتے ہیں اور یہ بدبخت لوگ وہ ہیں جو کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کے مسلمان کہتے ہیں تو یہ ان سے بتر نہ ہوئے تیسری بات سنو قادیانی اپنے آپ کو کبھی عیسیٰ کہتا ہے کبھی موسیٰ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کسی عیسائی نے کہا کہ میں نعود باللہ عیسیٰ ہوں یہ میں موسیٰ ہوں وہ تو ان کے بارے میں ذرا بات ہی نہیں سننا چاہتے اور یہ کم بخت کیا کہا کرتا تھا تو وہ یہ اپنے آپ کے بارے رنگ برنگی باتیں اور پھر کوئی قادیانی بھی مردہ غلام قادیانی کی تردید کرتا ہے کہ اس میں باتیں غلط کی ہیں اور پھر دیکھیں احلی کتاب گیتر ہم قرآن کو نہیں مانتے وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور یہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں آنے والی آیاء جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں مردہ غلام قادیانی پہ فٹ کرتے ہیں یہ ان سے بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے وہ اپنے کسی پادری پر یا کسی نبی پہ لگاتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طریقہ اتنی کرتے ہیں جتنی ان کا دل چاہتے ہیں جو بدبخت قسم کی طریقہ مردہ غلام قادیانی کرتا تھا وہ تو نہیں کرتے تھے تو قادیانی ان سے بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے اور اگلی بات سنو جو کوئی بھی سائی یہودی نہیں کہتا جو مردہ نے کہی ہے یہ عبارت سن کر آپ کے کانوں سے دھوا نکلے گا روحانی خزائن ہے کتاب مردہ غلام قادیانی کی اپنی صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اجنل نمبر بائیس تتم حقیقت الوحیس کے اندر رسالہ ہے اس کا صفحہ نمبر پچاسی ہے مردہ غلام قادیانی لکھتا ہے کہ آج سے چھبیس برس پہلے خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں میرے ہاتھ سے لکھا دیئے اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گدرا جس کا مجھے نام نہ دیا گیا ہو سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا یعنی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے خدا نے مجھے فرمایا میں آدم ہوں استغفر اللہ میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اسمائیل ہوں کوئی عیسائیہ دیئے کہتا ہے حرد عیسیٰ کے اور حرد موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے میں موسیٰ ہوں میں دعوود ہوں میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور آگے دجال دمانہ کا کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی برودی طور پر توبہ توبہ یعنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں اس زلیل کی بات سنو کیا کہتا ہے جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سبنا مجھے دیئے اور میری نسبت جراللہو فی حلل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پرائے میں آگے کہتا ہے سو ضرور ہے کہ ہر نبی کی شان مجھ میں پائی جائے استغفر اللہ استغفر اللہ ان نبیوں میں تو ایک ہے جو شان ہے کہتا ہے سارے نبیوں کی شان مجھ میں پائی ہے یہ کتنا زہریلہ جملہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی گٹیا غلی زبان استعمال کرتا ہے اتنی توہین کرتا ہے کہ کہتا ہے میں آدم ہوں میں عیسیٰ ہوں اس سے بڑا زلیل کافر کون ہوگا اور تم کہتا ہے ایتحال کتاب تو چنگیا شرم کر خط نبوت کا مسئلہ نہیں ہے بس برزا غلام کا عزیان نہیں خدا تعالی کی توہید کا منکر ہے خدا تعالی کی اللہ جللہ شانہو کی توہین کرتا تھا قرآن پاک میں تحریف کرتا تھا انبیاء کی گستا کی کرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کی کرتا تھا خط نبوت کا منکر تھا اور حضرت امام مہدی کا دشمن تھا اور پوری امت کو کافر کہنے والا یہ ساری وجہ ہیں اس کے کفر کی صرف ایک وجہ نہیں خط نبوت کا انکار کرنا اس لئے تمہارا یہ کہنا کہ ان سے لیندین کر لو کیونکہ وہ حل کتاب سے اچھے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے یہ بترین قسم کے منافق ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے اہل کتاب ایک الگ مذہب دین ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ لیتے ہیں اس لئے مرزا نمبر دو یعنی مرزا جہلمی کا مرزا نمبر ون کی امیت میں بات کرنا ہم بالکل بات نہیں ہیں